سلام علیکم ویڈیو میں بات کریں گے جی راک کے ویزا کے مطلق کے ویزا کیسے اصل کیا جاتا ہے مرے پیچھلی ویڈیو جو میں نے ویزا کے مطلق بنائی تھی اس میں کافی لوگوں نے کمنٹ کیا کہ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ کتنی قسموں کے ویزے ہیں کتنے کتنے ٹائم کے ویزے ہیں لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیسے آیا جائے کیسے ویزا لیا جائے ڈریکٹ ایم بیسی سے ویزا لیا جائے تو اس پر کتنا خرچہ آئے گا اور اگر کسی ایجنٹ سے لیا جائے تو اس پر کتنا خرچہ آ جائے گا اور کتنے دنوں میں ویزا لگ جائے گا ان سب ہی سوالوں کا جواب آپ کو اس کو بھی اس ویڈیو میں ملنے والا ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبکرائب کرنے اور ساتھ لگے گھنٹی کے بڑھن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آج تک جلدہ جلد پہنچ سکتے پہلے بات کرتے ہیں جی اگر آپ ڈریکٹ ایم بیسی سے ویزا لیں تو اس پر کتنا خرچہ آئے گا ڈریکٹ ایم بیسی سے ویزا لینے پہ جو دس سے پندر دن کا ویزا ہے اس پہ ایم بیسی آپ کو چارج کرتی ہے جی سیونٹین نائن ڈرر جو کہ آپ کو چاہت سے نو ورکنگ ڈیو میں ایم بیسی ویزا ایشو کرتی ہے اس کے بعد آجاتا ہے جس سیم ویزا دس سے پندر دن والا جو ویزا ہے وہ ایمت جنسی میں اگر آپ ایم بیسی سے لیں تو وہ ایک سے تین ورکنگ ڈر میں ایم بیسی آپ کو وہ ویزا دیتی ہے لیکن اس کی فیض جو ہے ایک سو نیڈین میں ڈاٹلٹ جو ہے تقریبا یعنی کہ دو سو ڈاٹلٹ جو ہے وہ امبیسی آپ سے لیتی ہے اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ویزے کی فیض اتنی کم ہے اور ویزا لینا اتنا آسان ہے تو ہر بندہ خود امبیسی سے ویزا لے کے کیوں نہیں آجاتا میں آپ کو یہ بات بزاتا چلوں بات تو سچی ہے لیکن تھوڑی کڑوی ہے جس ملک میں ڈاکٹر نے میڈیکل سٹور والے سے کمیشن لینی ہو اس کی منتلی میڈیکل سٹور سے آتی ہو اور جس ملک میں ایس ایچ او نے ڈاکووں سے منتلی لینی ہو اسی ملک میں ایجنٹ جو ہوتے ہیں وہ امبیسیٹر کو منتلی دیتے ہیں کہ آپ نے لوکل بندے کو ویزا نہیں دینا تب تک جب تک کوئی ایجنٹ فائل لے کے نہ آئے بڑی محفظ کے ساتھ جس میک میں بھی چلے جائیں کچھ لوگ ہیں اچھے لیکن زیادہ ساتھ جو ہے ان لوگوں نے ظالموں نے گینگیں بنائی ہوئی ہیں اور جو ہے پیسے کے بغیر کام کروانا نممکن اس لئے امبیسی سے ڈریکٹ جا کے ویزا لینا وہ عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے وہ اتنی آسانی سے ویزا نہیں ملتا اب ہم پاس کرتے ہیں جی اگر ایجنٹ سے ویزا لیا جائے تو ایجنٹ آپ کو کتنے میں ویزا دے گا اور کب تک کتنے دنوں میں وہ بغداد میں یا فربلا میں آپ کو پہنچا دیتا ہے جی ہاں ایجنٹ کے دو فرقے ہیں ایک تو وہ لے کے آتے ہیں بارڈر اور بائیر جو بارڈر والا ہے وہ آج کل فلال تو بارڈر بند ہیں حالات کی وجہ سے بارڈر ابھی تک نہیں کھولے لیکن کچھ خبریں ہیں کہ عید کے بعد اشارہ دیا محرم میں بارڈر کھول دیا جائے گا ایجنٹ جو ہیں جہاں پہ ان کا وہ ٹانکہ لگے جہاں پہ کوئی ان کے قابو آجے وہ اسی ریٹ پہ جو ہے وہ اس کو لے کے آتے ہیں ایجنٹ جو بائیر بندہ لے کے آج کل آتے ہیں وہ دو لاکھ سے اوپر اوپر جو ہے دو سے اڈائی کے دمیان جو ہے وہ بندہ لے کے آتے ہیں اور جو بڑھول بندہ آتا ہے فیلال تو بند ہے میں بتاتا چلو لیکن جو نرمال لات میں آتا ہے وہ دو لاکھ کے آس پاس جو ہے وہ لے کے آتے ہیں یہاں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں ایجنٹ جو ہے ان کو بھی اپنے ڈاکومنٹ دیتے وقت اور پیسے دیتے وقت اپنی چانس بین اور احتیاط جو ہے وہ لازمی ہے کیونکہ ایجنٹوں میں بھی دو نمبر ایجنٹ جو ہیں وہ کافی دیکھیں جو جس بندے کا بقاعدہ آفیس ہے جو بندہ جناب جس کے پاس ایجنسی کا ایجسٹریشن نمبر موجود ہے جو پہلے کام کرتا ہے یا اس کو پہلے آپ ازمار چکے ہیں اسی بندے کو آپ نے ڈاکومنٹ دیں اثر وائز جو ہے جو کوئی نیا بندہ ہے جس کو آپ نہیں جانتے جس کا کوئی جو ہے یقین نہیں ہے وہ جو پہلی بار آپ سے ملا ہے جس کا کوئی آفیس نہیں ہے اس کو بڑے سوچ سمجھ کے چھانس بین کے بعد آپ نے ڈاکومنٹ اور جو ہے ایڈوانس دیں جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ ابھی ٹرائی کر لیں کیونکہ اید کے بعد جو ہے محرم سٹارٹ ہیں تو محرم میں جو ہے تھوڑا کام آسانی سے ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ازمار جو باقی دن ہوتے ہیں نارمل دنوں میں تھوڑا مشکل سے کام ہوتا ہے اتنی آسانی سے ویزا نہیں ملتا آپ کو ایک بات بتاتا چلو میں خود کوئی ایجنٹ نہیں ہوں اونا ہی کسی ایجنٹ کے لیے کام کرتا ہوں میرا کام ہے صرف آپ تک جو معلومات ہیں جو کچھ مجھے پتا ہے وہ میں نے آپ تک پہنچانا ہے وہ میں پہنچا رہا ہوں جو ایجنٹ ہے وہ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ کس کو آپ نے ڈاکومنٹ دینے ہے کس کو کاغذ دینے ہے ایجنٹ کا میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ فلان ایجنٹ کے پاس چلے جائیں وہ ایک بہت ہی لازمی اور اہم بات کچھ ایجنٹ جو ہیں بھائی روڑ کے نام پہ بندے کو لے کے آتے ہیں وہ ران کا ویزا لگواتے ہیں لگوا کے اس کے بعد ران سے آگے جو ہے وہ ڈنکی لگواتے ہیں لیکن پاس بورڈ کے اوپر جیلی ویزا لگوا لیتے ہیں جب بارڈر کے پاس بندہ جاتا ہے تو اس کو مجبوراں جو ہے متہ وہ کیا نکستہ وہ حال ہو جاتا ہے کہ مجبوراں اس کو ڈنکی لگا کے بارڈر کراس کرنا پڑتا ہے وہ جیلی ویزے پہ تو بندے وہاں سے پکڑے جاتے ہیں بڑے بڑے جو آلات غلط ہو جاتے ہیں تشدد ہوتا ہے میں پچھلی ویڈیو میں جیسے بتا چکا ہوں آپ نے دیکھی ہوگی اگر نہیں دیکھی تو وہ جا کے ویڈیو ڈنکی والی دیکھ لیں آپ جو ہے بارڈر باندھ ہیں آپ کو کوئی ایجنٹ جو بولے میں آپ کو بارڈر لے کے جاؤں گا تو اس کا مطلب ہے وہ فرادیا ہے وہ جوٹا ہے اس نے آپ کو ڈنکی لگوانی ہے فیلال بارڈر کراس باندھ ہیں جب کھلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو میں اپ ڈیٹ دوں گا آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوئی ہوگی ملتے ہیں ایسی کسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ